موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پروگرام کے فرس سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے پاکستان کی ایکانومی کے اوپر آئی ایم ایف کو لے کر حکومت کوئی اتنی آپٹمسٹک نظر نہیں آتی اس پر بات کریں گے منی بجٹ کی بھی شنید آئی ہے فینانس منسٹر کی طرف سے اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف نے کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی ہے اور اس کے بعد فینانس منسٹر نے کراچی سٹاک ایکسچینج میں میٹنگ کی اس سارے سیگمنٹ پہ بات کریں گے اپنے فرس سیگمنٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کوٹس کی ایکسٹینشن ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس پر بھی بات کریں گے مجھا آج اسلامباد سٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہے مس نورین فاروق آپ میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آزم خان صاحب آپ ماہر معاشیات کے آپ کے آنے کا بہت شکریہ نورین جی اگر میں بات کا آغاز آپ سے کروں آئی ایم ایف کی ٹرمز انڈ کنڈیشنز بہت ٹف ہیں یہ کہنا ہے حکومت کا along with it حکومت اتنی انکلائنڈ نظر نہیں آ رہی آئی ایم ایف کی طرف جانے کے لیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ایکانومسٹ سے مشورہ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے what's your take on it جی بہت شکریہ منصور صاحب دیکھیں جی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے لیے امن اور مضبوط معیشت اور مضبوط خارجہ پالیسی ہونی چاہیے تو اب جب ہم جب سے آئے ہیں حکومت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہماری ایکانومی میں بہت بہران تھا اور اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب نے بہت تگو دو کی ہے تو ان کے دورے بھی رہے ہیں سعودی ریبیا کے اور چائنہ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف کو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اتنی بڑی ایک کوئی ہوا یا کوئی ایک بلاس بنا کے دکھا دیا گیا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے پاکستان نائنٹین ایٹی ایٹ سے آئی تنگ بارہ دفعہ آئی ایم ایف پہ جا چکے ہیں اور اب کیونکہ ہمارا پندرہ عرب کے قریب جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا اس کو جب آپ کے پاس اتنے زیادہ آپ لون میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف جو سب سے آسان آپ کو قسطوں پہ پرسنٹیج پہ لون دیتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی ٹارمز اینڈ کنڈیشنز بڑھا دیتے ہیں اصل وجہ یہ ہے جو ہم اتنا ریلکٹنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ اس کے علاوہ آپ جب ہم بارہ پرسنٹ پہ اس کو لے آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس تو ہر کو ہی جاتا ہے ایون پاکستان کیا باقی جو یورپین ممالک ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں اب جب ہم ان سے بات کریں گے اور اسد عمر صاحب جو ہمارے فائنانس سیکٹری ہیں وہ ان کی سب ٹرمز این کنڈیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ پھر جیسا مناسب سمجھیں گے پھر اس کے مطابق کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آزم صاحب اگر میں آپ کے پاس کراچی آؤں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اس چیز کو کہ ہم نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر جب کراچی سٹاک ایکسچینج آئے تو انہوں نے بڑی اوپن لی وہاں پر سب سے بات چیت کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹرکی کے ساتھ بڑے سٹرونگ ریلیشنشپ کرنا چاہ رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں سٹرائٹیجک فریمورک کی بھی انہوں نے بات کی جو کہہ رہے ہیں جس ایک وہ جو ٹیم بنائی ہے جس کے اندر چھے سے ساتھ ریسپیکٹیو منسٹرز بھی ہے فیبرری میں یہ انپوٹ دے گی پرائیم منسٹر امران خان کو اور ٹرکی کی جو ٹیم ہے وہ دے گی پریزیڈنٹ طیب اردوان کو جس کے بعد میوچل ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہونے جا رہا ہے سیم چیز یہ ایران کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا ہم اسی طرح ہندوستان کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر کا ایشو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں how things are going to be بہت شکریہ دیکھئے سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس گرمنٹ کی سب سے پوزیٹیو چیز جو نظر آئی ہے ہمیں پچھلے دس سالوں کے اندر ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کنسیڈر کر رہی ہے یہ گرمنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر کی اپیسیشن ہوئی ہے پچھلے چار چھے مینے کے اندر اس کی سب سے مین وجہ ہماری ایمپورٹس ہیں ظاہری بات ہے جس ملک کے ریزرفس کی ساڑھے تیرہ بلین چودہ بلین کے جس ملک کے ریزرفس ہوں اور اس ملک کی ایمپورٹس جو ہیں وہ چوان پچھپن بلین ڈالر کی ہوں تو ڈیفنیٹلی اس کے ملک کی جو کرنسی ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے تو یہ تمام چیزوں کو ججمنٹ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے فائننس منسٹری کی جو پہلا فوکس تھا اور پہلا ایڈریس کیا تھا انہوں نے آگے وہ فیڈریشن ہو وہ چیمبر ہو وہ سٹاکس چینج ہو تو ان کی باتوں سے نظر آیا تھا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر اور ایکسپورٹس کے اوپر پاکستان کی بہت زیادہ کنسیڈریشن ہے بہت زیادہ توجہ ہے تو اسی کے پیر ایڈل چلتے ہوئے اور اس تمام چیزوں کو آگے لے کے جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا اور یہ تمام کنٹریز کو جو پاکستان کے سراؤنڈنگز کے اندر ہیں جہاں پہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت میجر ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن ہماری بدنصیبی کہہ لیجئے کہ دس پندرہ سالوں کے اندر اتنا زیادہ کنسیڈر ہم نے نہیں کیا چوبیس پچیس بلینڈ ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچاس بلینڈ ڈالر سے اوپر ہونی چاہیے تھیں یہی فیگر اگر پاکستان کی آج ریورٹس ہوتی کہ آپ کی ایمپورٹس کی جگہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو ہمارا ڈالر ڈیفنیٹلی سو روپے سے کے اندر ہوتا اور اس کو ہمارا رام سے کنٹرول کر سکتے تو اس طرح سے آپ جب اپنی یہ کنٹریز کے اندر جائیں گے اور یہاں وزٹ کریں گے اور یہاں ڈیلیکیشنز جا رہے ہیں یہاں پہ گرنمنٹ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے کنسیڈر کر رہی ہے اور وہ بھی ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہتر ہیں کیونکہ انڈیا کے مقابلے میں اگر آپ کمپیر کریں سری لنگا کے مقابلے میں کمپیر کریں اسپیشلی بنگلہ دیش کے مقابلے میں کمپیر کریں تو جو پاکستان کی ایکسپورٹس آئیٹمز ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کی کالٹی میں سمجھتا ہوں کہ ریجن میں کیا پوری دنیا میں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اس کو اپریسیشن ملتی ہے لیکن ہماری بیڈ لگ کچھ اس طرح سے کہہ لیجئے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سبسیڈی یا کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا اس انڈسٹری کو مجھے بتائیے گا بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ دسمبر کے اندر 4.5% انکریز ہوا ہے ایکسپورٹ کے اندر اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے دارٹ ہز بین ڈیکریزڈ بائی نائنٹین پرسنٹ یہ امپیکٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بہت پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں میں اس امپیکٹ کو کیونکہ میں نے آپ سے جس طرح سے ارس کیا کہ یہ تمام چیزیں کو لے کے پاکستان میں دیکھیں دو مشکلات تھی نا پاکستان میں جو آئل کی جو پیمنٹس ہیں ہماری وہ بہت زیادہ ہیوج ہیں سات سے آٹھ بلین ڈالر کا دیفنیٹلی آپ سب سے بڑا جو اس وقت آپ امپورٹ کرتے ہیں اپنے آئل کو پاکستان کو چلانے کے لیے پاکستانی قوم کے لیے وہ یو ای سے کرتے ہیں سیکنڈلی تری بلین ڈالر کا وہ آپ سعودی عرب سے کرتے ہیں تو یہ دس ساڑھے نو سے دس بلین ڈالر کا آپ کا سال کی جو پیمنٹ ہے یہ تو آپ نے دیفنیٹلی کرنی ہے جب اس پیمنٹ کو آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا روپیہ کو سمالنے کے لیے بہت دشواری کا سامنا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا پوزیٹیو اسٹیپ الحمدللہ یہ آیا ہے کہ سعودی عرب نے جو تھری بلین ڈالر کی ہمیں ڈیفر پیمنٹ کری ہے آئل کے مت کے اندر جو کہ ظاہری بات ہے دوزار انیس میں بھی کام آئے گی بیس میں بھی کام آئے گی اکیس میں جا کے ہمیں اس کو ریپیمنٹ کرنی ہے اسی طرح سے یو اے ای نے بھی ہمارا ساتھ دیا تو یہ تمام میجرز کو لیتے ہوئے گریجوالی جس طرح سے امپروومنٹ آ رہی ہے پھر اب یہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکسپورٹ اگر میں نورین صاحبہ آپ کے پاس آؤں ابھی سعودی عرب کی بات ہوئی اور یہ کافی چیزیں ہو رہی تھی کہ جی کتنے پرسنٹ پہ اپوزیشن کا بھی ایک بہت بڑا کوسچن تھا کہ جی کتنے پرسنٹ پہ ہمیں لوم مل رہا ہے وہ بھی کلیر کیا گیا تھری پرسنٹ کی اوپر میں اس چیز کو ایک سیکنڈ سائیڈ پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں آمی چیف کا کراچی کا دورہ ہوا جس کے اندر انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ان کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک تو سیکیورٹی سیچویشن ڈسکاس کی اور بزنس آپرچونٹیز کو ڈسکاس کیا سو ایک فیلز لائک اور بلکل یہی چیز میرے خیال میں پوری دنیا میں نظر بھی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اور ملیٹری سائیڈ بوٹھ ہر آن سیم پیج اس اچھی ایک پوزیٹیف چینج کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جی دیکھیں یہ بہت ہی پوزیٹیف بات ہے کہ اس وقت جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو ہماری آرمی ہے پاکستان کی آرمی دے آر بہت ہون دی سیم پیج یہ تو جو پچھلی گورنمنٹ کی جتنی بھی میں کہوں گی پولیسیز تھی ریکارڈنگ ایکسپورٹ این امپورٹ وہ انہوں کی غلط پولیسیز کی وجہ سے جو بھی آج جو پاکستان کو جس مشکل وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو اب جو اس وقت ہماری گورنمنٹ شورٹ ٹرم پولیسیز بھی بنا رہی ہیں اور لانگ ٹرم پولیسیز بھی بنا رہی ہیں شورٹ ٹرم پولیسیز اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمیں کافی اچھے پیکچز دے رہے ہیں اور لانگ ٹرم میں ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ ہم ان کو گرو کرانا چاہ رہے ہیں اور امپورٹس پہ ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں اسی لیے کہ تاکہ جسکریج کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ہی نورین صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ انٹرناشنل ریٹنگ کامپنی موڈیز کی ریٹنگ آئی جس کے اندر انہوں نے کہا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ابھی تک انڈر کنٹرول نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی جی دیکھیں اتنی جلدی تو ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ایک دم سے تو نہیں کنٹرول ہوگا اس وقت روپے کی قیمت بھی گری ہے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے and i think تھوڑے عرصے کے لیے یہ مزید اوپر بھی جائے گا اور جس طرح کے پرائیم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی اس وقت ہم مشکل وقت سے گزریں گے آگے پھر آہستہ آہستہ پھر چیزیں انڈر کنٹرول آ جائیں گی اور جیسی پولیسیز یہ بنا رہے ہیں i'm sure کہ جو ایکسپورٹ جو ہمارے انٹرپنورز ہیں ان کے لیے بھی اچھی facilities ہم دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو encourage کیا جائے اور جیسے کہ پہلے ہمارے جس طرح فیصلہ بات تھا سیالکوٹ تھا وہاں سے ہماری بہت اچھی ایکسپورٹس ہو رہی تھی یہ میں سمجھتی ہوں گا اس کو ہم اس طرح کہیں کہ یہ ساتھ آٹھ سال ایک بچہ جس طرح سکول میں جاتا ہے اور وہ ایک اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کو ایک addiction ہو گئی کہ وہ نیچے سے نیچے جاتا رہا تو اس ہماری government کا تو سب سے پہلا منشوری یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے اور imports کو discourage کریں گے ایک یہ بڑی clear statement دی جاتی تھی ہندوستان کی طرف پہ specifically دی جا رہی تھی کہ جی پاکستان اس لیے نہیں ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا because army doesn't want it لیکن ہم نے دیکھا کہ finance minister نے بڑا category کلی کراچی stock exchange کے اندر یہ بات کہی کہ army chief and we are on same page اور وہ بھی army chief بھی یہی کہتے ہیں کہ that's the way out we have to resolve the issues اور جو sought out the differences between us جس کے اندر obviously کشمیر was the number one so یہ جو ایک بڑی loud message گیا ہے across the board to انڈیا how do you take it as اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی positive ہے دیکھیں دیکھیں جو دو جو دو چیزوں میں difference ہے ایک تو یہ کہ جو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جس طرح سے army اور جو آپ کی اور وہ اسی طرح سے پاکستان کو کو نقصان بجائے جاتا ہے پاکستان کی economy کو نقصان بجائے جاتا ہے یہ بہت positive staff ہے chief of army staff کی طرف سے کہ وہ آگے آئے front food پہ آئے اور انہوں نے آکے یہ بتایا کہ government اور army ایک ہی پیچ کے اوپر ہے اور ہمیں سب کو ملکے جو ہے وہ پاکستانیوں کو ملکے business community کو بھی ملکے صرف پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی economy کے لیے کام کرنا ہے ایس آر ایز international investors کو لے لیں آپ یا international آپ میڈیا کو لے لیں وہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا positive نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر democratic government ہے تو government کا ہی کام ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو address کرے وہ economy کو address کرے وہ business community کو address کرے وہ exports کو اپنی جو ہے وہ بہتر کرے وہ imports کو اپنی control کرے وہ اپنے روپیہ کو یا ڈالر کو وہ control کرے تو وہ اس چیز کو کافی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا positive نہیں لیتے ان کے لیے یہ چیز negative ایک sector میں آتی ہے کہ government کے ساتھ ساتھ آرمی definitely جو کام border پہ کر رہی ہے جو اس کا main کام ہے اور پاکستان کے اندر وہ کافی کام اس طرح کے ہیں جس میں آرمی نے اپنی involvement کو show کیا ہے اور اس نے آگے آکے اس چیز کو cover کیا ہے اب اس level پہ آکے یہاں پہ بھی اگر government کے ساتھ ساتھ آرمی بھی اگر frontwood پہ آتی ہے اور آکے business community سے ملتی ہے ان کو confidence دیتی ہے تو اس سے ایک بات اور بھی تھوڑی سے negative یہ نظر آ رہی ہے کہ business community کا تھوڑا سا confidence shake ہو رہا ہے ساتھ آٹھ چھے ساتھ مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے confidence کی وجہ یہ ہے کہ جو policies ہیں وہ ہمیں ایک دفعہ بنانی پڑیں گی اس کو ایک دفعہ implement کرنا پڑے گا ہم overnight do changes کر رہے ہیں just like mini budget کے بات کر رہے ہیں تیری جنوری کو mini budget آ رہا ہے اس کے بعد you never know کہ پھر اس کے بعد ایمنیسٹی کی بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ چھے دوبارہ سے آ رہی ہے دو تیر مہینے کے بعد تو اس طرح کی چیزیں لے کے لوگ کافی confuse ہیں business community کے اندر تھوڑا سا ایک panic نظر آ رہا ہے انتشار کی ایک condition ہے پھر اس regulatory bodies اتنا زیادہ aggressively کام کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ threat کا ایک factor ہے جو business community کو face کرنا پڑا ہے جس کے اندر آپ کے کچھ ادارے ہیں جو ظاہری باتیں وہ business community کو اور وہ business کو پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ان کا کام ان کو support کرنا ہے ان کا کام ان کو ان کی بہتری کے لیے کرنا ہے نہ کہ اگر اتنی زیادہ aggressive چیزیں ہو جائیں اور اتنی زیادہ آپ آگے front food پہ آ جائیں کہ وہ regulatory bodies کی وجہ سے ایک threatening factor ہو جائے اور وہ ایک risk بن جائے business community کے لیے اور ایک business man کے لیے نا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے کے اندر ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے تھوڑے سے نقصانات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آگیا وقت میں ہو سکتے ہیں تو فوری طور پہ اسی لیے شاید آج finance minister نکل کے دوبارہ سے آئے ہیں انہوں نے چیمبر visit کیا ہے فیڈیشن کو visit کیا ہے business community کو انہوں نے address کرنے کی کوشش کریے کیونکہ یہ خبریں ان تک پہنچ رہی ہیں کہ panic situation ہے very valid very valid آپ کا point بالکل ٹھیک ہے اچھا نورید صاحبہ مجھے اس کے بعد ہم next segment پہ بھی چلتے ہیں مجھے بتائیں عصد عمر صاحب نے یہ بھی بڑا clearly کہا کہ پہلے ہماری requirement تھی funds raising تاکہ ہم اپنے جو یہ economic crisis ہیں اس کو address کر سکیں اسی لیے ہم نے loans لیے اب next phase شروع ہو رہا ہے that is the investments and export side یہ ایک obviously ایک انہوں نے نیا چیز بتائی ہے پورے ملک کے لیے obviously ایک اچھی چیز ہے stock market کے لیے جس طرح ابھی آزم خان صاحبی کہہ رہے تھے ایک بڑا important تھا اس وقت business community کے لیے اور تاجر جو ہے ہمارے ان کے لیے investment opportunities اور safe investment opportunities کا ہونا پاکستان میں going forward آپ کو لگتا ہے اب چیزیں economy obviously ایک صحیح رستے پر چلنا شروع ہوگی اور جتنا claim کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف as of today وہ تو لگتا ہے کہ کافی کچھ ہنوک ہو چکا ہے اور اب بس results آنے کی دیر ہے بالکل دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے ملک میں ہمیں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ اور کسی حد کافی حد تک ہم نے اس پہ قابو بھی پا لیا ہے اب جب ایک business man کے لیے حالات روزگار ہوں گے تو وہ پاکستان میں ہمارے اپنے اندرونے ملک business man بھی جب ان کے resources ہم نے limit کر دیے تھے تو انہوں نے بھی اپنی industries اٹھا کے یہاں سے باہر لے گئے تھے اور اب جب ہم یہ ہماری government جب یہ exports پہ بہت زور دے رہی ہے business community کے لیے حالات اچھے بنا رہی ہے اور ان کو resources ان کو avail کر کے دے رہے ہیں ہم لوگ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ exports زیادہ زیادہ ہوں گی اس سے پہلے بھی جو پچھلی decades میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی ہماری economy آتی رہی ہے وہ consume ہوتی رہی ہے because of the imports لوگوں کے پاس شاید 20 سال پہلے اتنی buying power نہیں تھی جو آج ہے آج ہر کوئی اور چیزیں بھی ساری foreign کی available ہیں پاکستان میں تو ہم بجائے اپنے ملکی مسنوعات کو خریدنے کے بجائے لوگ خریدتے ہیں باہر کی چیز کو خریدتے ہیں تو جب imports پہ taxes لگ جائیں گے تو انشاءہ آپ دیکھیں گے کہ foreign ہی یہ ساری چیزیں بہتر ہوگا بالکل ٹھیک ہے اور economy ابھی بھی ہماری stability کی طرف ہے اور بہت جلد stabilize ہو جائے گی اچھا اس کے ساتھ ہی پروگرام کی second segment کی طرف چاہتے ہیں آرمی courts کی extension کو لے کر میں صرف ایک پہلے snap shot دے دوں 7 janvary 2019 کو miltry courts constitutionally جو ان کا ٹنیور تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور ابھی تک ان کو extend نہیں کیا گیا جو parliament کی طرف سے ہونا تھا حکومت ready ہے لیکن حکومت کو parliament کے اندر اور senate کے اندر دو تہائی اکثریت چاہیے جو obviously اس وقت نہیں ہے miltry courts نے ایک کافی mark difference لے کر آئے ہیں as far as اگر ہم eradicating of terrorism and terrorist کی بات کریں 717 case آئے جس کے اندر سے five hundred and forty six cases پہ decision ہوا تین سو دس convict ہوئے اور 56 کے قریب کو سزائے موت دی گئی کیسے دیکھ رہی ہیں آپ آمی courts اور حکومت اور opposition کیا ایک پیج پر آسکیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح مسئلہ کشمیر ہے پاکستان میں امون امان ہے اور کرکٹ ہے یہ تینوں چیزوں پہ تو پوری آہ تمام پارٹیز ایک ہی پیج پر ہیں تو اگر ہم terrorism کے لیے اس وقت اگر military courts کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں support نہ کریں جس طرح جب وہ پچھلی government تھیں تو ہم نے ان کو support کیا تھا اسی طرح ہم یہی expect کرتے ہیں کہ وہ بھی آج ہمیں support کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں آہ بہت جلدی فیصلے چاہیے ہوتے ہیں اور آہ دہشتگردی کے مقاتمات جلد سے جلد حل ہو سکیں تو ایم شور اس سے تو پورے ملکہ فائدہ ہے اور ہر شہری یہی چاہے گا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز جس کے اوپر تھوڑی سی discussion بھی ہوتی ہے obviously کسی بھی democratic government کے اندر کسی democratic system میں military courts اس طرح they are not acknowledged at any level لیکن سب سے بڑا جو میرے خیال میں gap رہا ہے وہ اس چیز میں رہا ہے کہ ہم judicial reforms کرنے میں ناکام رہی ہیں اور اس اندر obviously parliament کا ایک بہت important role تھا کرنا تھا even as of نہیں کیا گیا اور that is the sole reason جس کی وجہ سے ہم military courts کی طرف جا رہے ہیں do you agree on that کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی parliament کا ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کو address کرنا چاہیے difference of opinion جتنے بھی ہو لیکن on national issues difference of opinion نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں آرمی کے ہماری سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ہے نہ کہ ہماری internal جتنے بھی problems ہوتے ہیں اس کے لیے ہم foreign army کو بلا لیتے ہیں تو ایک ہمارا ہے جی civil criminal procedure bill ہے جو کہ pti ai liya it اور یہ kp میں منظور بھی ہو چکا ہے اور اس میں خاص طور پر قتل کے مقدمات جو ہیں ان کو ہم جل سے جل نپٹانی کے لیے یہ bill لایا جا رہا ہے تو ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ ہمارے reforms آئیں پولیس بھی کے اندر بھی reforms لا رہے ہیں ہمارے hundred days agenda میں بھی یہ ایک خان صاحب کا ایک agenda تھا کہ police reforms لائیں گے بالکل ویجن اور ہونا بھی چاہیے اور اس کے اوپر سب کو ایک پیج پہ بھی ہونا چاہیے جی آزم خان صاحب your view on this i just have got 30 seconds جی میں نے بریک پہ جانے مجھے بتائیے گا کہ عام military courts obviously جو law and order situation ہے کراچی کی specifically اس کے لیے ابھی کیا requirement ہے mili courts کے extension کی یا نہیں just 30 seconds جی ہنڈیٹ پرسنٹ نونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلوں میں جو بھی ساتھ نہیں دیکھا وہ پاکستان سے لائل نہیں ہیں اور پاکستان کا خرخوہ نہیں ہے وہ کیونکہ جو حالات تھے پاکراچی کے اندر especially سندھ کے اندر جو ہم نے فیس کی ہیں اپنے بچپن سے لے کے اور ابھی دو تین سال پہلے تک وہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں international investment پاکستان میں نہ آنا کیونکہ ظاہری بات ایکانومی ہب آپ کا کراچی ہے 65% آپ کا revenue پورے ملک کا جنریٹ کرے گراچی دیتا ہے آپ کو اگر یہی حالات کراچی کے اندر پسلے 20-25 سالوں کے اندر نہیں ہوتے اسلام باتا لاہور کی طرح یہاں بھی stability ہوتی یہاں کے law and order بہتر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کو آج یہ تمام چیزیں فیس ہی نہیں کرنے پڑتے ہیں جو آج آپ فیس کر رہے ہیں اور یہ 13-14 billion کے آپ کے ریزرز نہیں ہوتے 40-50 billion ڈالر کے آپ کے ریزرز ہوتے جس ملک کے اندر جس شہر کے اندر آپ کا سمندر ہو جس کے اندر پورٹ ہو اور وہاں پہ حالت ایسی ہو کہ 30-40 بندوں کا روزانہ قتل ہوتا ہو مطلب ایک جنگل کا قانون تھا اس کے بعد جب یہ military courts بنی ہے تو سمجھ میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ ویورز یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکاس کریں گے بنشیات کس طرح پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں پاکستان کی آنے والی نسل کو تباہ کر رہی ہیں اور اس کے اندر سوسائٹی کا حکومت کا کیا کردار ہے سٹے ویڈا